تمام پکوانوں کی ان میں تو کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن کے نام میں نے پہلی دفعہ سنے ہیں مٹن بخارہ اور رجانے کیا کیا اس بھی بات کریں گے مگر کیا ماحول ہے اور ساتھ ساتھ ریومر مل بھی چل رہی ہے مختلف نام بھی آ رہے ہیں ایک تو ادھر کا ماحول بتائیے سین بتائیے کیا ہے اور دوسرا اب ہما کس کے کندے پہ بیٹھنے والا ہے جناب یہ شاید صاحب صاحب دیکھیں آج کا دن جو ہے یہ اس اسمبلی کا مکمل ہونے والا دن ہے اور ابھی جو تھوڑی دیر بعد یہاں پر اس امارت کے اندر جو ہے وہ ڈینر ہوگا وہ ڈینر جو ہے وہ بڑا لیوش قسم کا ڈینر ہے جو آپ نے نیمتے گنوائی ہیں جو کہ عام عوام کی پہنچ سے تو دور ہو چکی ہیں جس میں کوئی بھی نہ ڈال کھا سکتا ہے نہ سبزی کھا سکتا ہے نہ گوشت کھا سکتا ہے جو صرف نام سن سکتا ہے لیکن وہ تمام نیمتے جن کے نام بھی جو ہیں عام عوام کو نہیں آتے ہمیں بھی نہیں آتے وہ اس میں ہوں گی اس ڈینر میں میں ایک منٹ آپ کو روک رہا ہوں آپ سے لمبی بات کرنی ہے آج مگر میں نے ابھی لسٹ دیکھی اپنے کولیگ جو وہاں سے ریپورٹ کر رہے تھے تو انہیں تفاق سے وہ لسٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کچھ مٹن کنہ ترکش ریشمی کباب اس کے بعد لبنانی بون لیس بوٹی ہے ظاہرہ ہمارا اسلامی ملک ہے میاں جی کی دال بھی ہے اور اس کے ساتھ چکن بون لیس ہانڈی ہے مٹن بخارہ پلاؤ ہے بخارہ یہ بخارہ سے آیا ہے اور بھنڈی مسالیاں بھی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ایک تھی چیزیں میں نے کہاں ارز کر دوں کہ ہم جی جی میاں صاحب آپ جاری رکھیے کاج صاحب اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر وہ جو ہوتا ہے روست اور اس میں روش اور اس میں اس کے علاوہ جو دم پوخت اور اس طرح کی بہت سی ڈشز ہیں جو کہ تمام ڈشنز جو ہیں وہ یہاں پر جمع کر لی گئی ہیں تاکہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اب یہ سوان سے جا رہے ہیں تو وہ اچھا آج دینر کر کے جائیں تکڑا دینر کر کے جائیں تاکہ وہ دوبارہ جب آئیں یہاں پہ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈینرز کا اور لانچ کا سلسلہ وہ شروع ہو پانچ سال جو ہیں وہ یہ گزرے اس سے پانچ سال پہلے گزرے پہلے گزرے آپ نے پندرہ سال کا ذکر کیا پندرہ سال میں آپ نے دیکھا کہ پہلے جو پانچ سال تھے اس میں رینٹل پاور پلانٹس تھے دوسرے پانچ سال میں ایلن جی آیا اور اس پانچ سال میں مہنگھائی آئی اور جو مہنگھائی ہے وہ اتنی آئی اتنی آئی کہ جو عوام کو حکومت نے ریلیف دینا تھا چار ہزار عرب روپیہ جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے حکومت نے جو ہے وہ نکالا بجلی کی قیمتوں کی مد میں پیٹرولیم کی قیمتوں کی مد میں کرزے لے کر اور جو کرزہ لیا گیا تھا اس پر جو سود ادا نہیں کیا گیا اس کے مد میں جو سرچارجز کی مد میں تمام کا تمام جو اضافہ ہے وہ عوام پر ڈال دیا گیا ہے اب عوام نے کیسے دینا ہے یہ عوام ہی جانیں گے لیکن آج یہاں پر دن بار جو ہے وہ اجلاس چلتا رہا تقریریں ہوتی رہیں وزیراعظم نے بھی تقریر کی یہاں خاجہ آصف جو تھے انہوں نے بھی تقریر کی اپوزیشن لیڈر نے بھی تقریر کی اپوزیشن لیڈر خوب برسے اور خوب گرجے ان کی اہمیت ویسے بھی بڑھ گئی ہے وہ ملاقات نہیں کر رہے کسی سے نہ وزیراعظم سے کر رہے ہیں اگر وہ ملاقات کر رہے ہیں تو گوس بکش مہر سے کر رہے ہیں اور گوس بکش مہر جو ہیں وہ جیڈیا کہتی ہے کہ ہمارے وہ سپوسٹ نہ وہ ہمارے پارلیمالی لیڈر ہیں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں تو ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں جو جلیر عباس جلانی ہیں ان کا نام آج بڑے جو ہے وہ شدو مت سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے انہوں نے وزیراعظم سے بھی ممبینہ طور پر ملاقات کی ہے اور وہ ملاقات کیوں کی ہے اگر وہ نگران وزیراعظم ہیں تو اس سے پہلے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے یہ ایک ممبینہ ہے جو کہ سارے لوگ سر پر بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہو یا کوئی اور ہو بہت سے نام پھر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک نام اور بھی آیا راہیل شریف صاحب کا بھی نام آیا جو سابق آرمی چیف ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ گردش میں ہے اور دیگر نام جو ہیں وہ سامنے پہلے آ چکے ہیں تصدق سینجلانی ہے فواد حسن فواد ہیں رب خلیل و رحمان رمدے ہیں ابھی تو نام جو ہیں یہ پھر رہے ہیں کل ملاقات ہوگی وزیراعظم کی اور راجہ ریاض صاحب کی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس میں اتفاق ہوگا لیکن خبر یہ ہے کہ شاید اتفاق نہ ہو وہ اس لیے کہ معاملہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں ان کے پاس ایک پرچی ہے اس پرچی میں کوئی نام ہے وہ نام راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہی نام جو ہیں وہ فائنل ہو اس میں سے کوئی نام ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نام آنے اور وہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن تک پہنچ جائے اور پھر وہ نام آیا جو سرپرائز ہو اور جو بات آپ نے کاج صاحب کی کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ کام چلتا رہتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت جو ہے پنپ رہی ہے لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں کاج صاحب کہ آج دس تاریخ ہے بارہ تاریخ کو ویسے ایوان کا ٹنور جو ہے وہ پورا ہونا تھا پندرہ تاریخ کے بعد ہم پندرہ تاریخ لگا لیتے ہیں پندرہ تاریخ کے بعد شاید وہ لوگ جو آج یہاں پر بیٹھ کے تاریخ ہیں اور اپنے کارکردگی کے پل باندھ رہے تھے اور جو امیدیں باندھ رہے ہیں کہ ہم آندہ آئیں گے ان کے بھی ہو سکتا ہے کہ اب حساب کتاب کا وقت ہے اور میری خبر یہ ہے کہ پندرہ تاریخ کے بعد ایک اقراس دا بورڈ ایک اتصاب کا عمل شروع ہوگا ایک منٹ یہ بتائیے گا اقراس دا بورڈ مراد یہ ہے کہ تمام جو بھی جو بھی آفس میں رہے ہیں جتنی پارٹییں بھی رہی ہیں اب وہ بھی یعنی اتصاب کی شکنجے میں آ سکتے ہیں کاج صاحب جو انجائے کر لیا وہ کر لیا آپ دیکھیں گے جو پیپلز پارٹی میں نام لے دیتا ہوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی فی دیگر جماعتیں جنہوں نے یہ ڈیڑھ سال جو ہے وہ گزارا ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے حکومتیں کی ہیں سب کو اتصاب دینا پڑے گا اتصاب کا عمل اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا نام بدنام ہو چکا ہے پوری دنیا میں ہمیں کرپٹ قوم اور کرپٹ جو ہیں وہ حکومتوں کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے یہ ایک اتصاب کا عمل شروع ہوگا تاکہ ہم پوری دنیا کے لیے قابلے قبول ہوں اور پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آنی ہے تو وہ اس لیے آنی ہے کہ پوری قوم دنیا جو ہے وہ ہمیں اس طرح جانے کہ ہم نیٹ اینڈ کلین ہیں اگر ہم نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتے تو یہاں پر نہ چائنہ سرمایہ کاری کرتا ہے نہ سعودی رف کرتا ہے میں اپنے ناظرین کی ناظرین کی کلیریٹی کے لیے دو تین باتیں آپ سے کرلوں یعنی گویا یہاں پہ جو یعنی مقتدر حلقے ہیں اور وہ جان طور پر یہ ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو کلینزنگ نہ کی یا ایک جو امیج ہے اس کو تبدیل نہ کیا تو ظاہر ہے کہ کیونکہ انویسمنٹ کی ہمیں بے شمار ضرورت ہے ایک یہ بات اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ تصدق جلانی صاحب کا نام آ رہا ہے رائیل شریف صاحب کا نام آ رہا ہے اور بھی بہت سے اور یعنی تین لوگ تین لوگ ہیں اس ریس میں یا کہا جا رہا ہے کہ پتے بڑے کلوز رکھے ہوئے ہیں ہمارے جو پوزیشن لیڈر ہیں مگر میاں منشاہ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑے اور کامیاب سرمیدار ہیں تو یہ ابھی کہیں سے یہ اطلاع نہیں آ رہی کہ کسی ایک نام پر کنسنسس ہوا ہے کیا خبریں آپ کے پاس کچھ سب دیکھیں نام جو ہے جس پر کنسنسس ہوگا وہ راجہ ریاض صاحب کے پاس ہے ان کے پاس جو پرچی ہے اس پر نام ہے ابھی جو نام چل رہے ہیں وہ میڈیا پر چل رہے ہیں لوگوں کے سینہ پر سینہ چل رہے ہیں زبانوں پر چل رہے ہیں لیکن جو نام آئے گا وہ اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کی ملاقات کے بعد جو تین نام ادھر سے تین نام دوسرے طرف سے آئیں گے اگر اتفاق ہو گیا تو لگتا یہی ہے جو میری خبر اطلاع ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے پاس جو نام ہیں ان میں سے کوئی نام ہوگا اور وہ نام جو ہے لیکن آپ نے کال ایک بات کی کیمینہ صاحب آپ نے کال ایک بات کی تھی کہ شاید لندن سے بھی انفلونس کیا جائے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کھیل راجہ ریاض صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کھیل راجہ ریاض صاحب کے ہاتھ میں کس طرف سے آیا دیکھیں لندن سے دباؤ ڈالا گیا ہے لندن کے دباؤ کا جو کارٹ ہے وہ زرداری صاحب نے کیا زرداری صاحب نے اس نام کو نہیں مانا جو لندن سے آیا اور جو زرداری صاحب کا نام تھا وہ لندن والوں نے نہیں مانا اب جو تیسرا نام ہے وہ کہیں تیسری جگہ سے آیا ہے اس کا نام جو بھی نام آئے گا وہ راجہ ریاض صاحب کے تھرو آئے گا اور چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کو جو نام انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے کہا اپوزیشن سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں اپوزیشن جماعتوں سے اور دیگر ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی ہیں تو وہاں سے جو نام انہوں نے لکھے ہیں اس پرچی کے اندر جو ان کی جیب میں ہے اس میں نام آئے گا اس میں نام ہے اور وہی نام لگتا ہے کہ وہی نام فائنل ہوگا یہ نام جتنے بھی ہیں یہ فائنل ہونے والے نہیں ہیں وہ اس لیے کہ بہت سے نام آئے اور وہ چلے یہ بڑا امپورنڈ خبر دیا آپ نے اس وقت جو ہے اس وقت جو سب سے اہم پرچی ہے وہ ہمارے اپوزیشن عظیم اپوزیشن لیڈر جناب ریاض صاحب کے پاس ہے مگر اسی قبل کہ ہم بات کو جاری رکھ رہے ہیں